امیو سٹوڈیوز امیو سٹوڈیوز امیو سٹوڈیوز امیو سٹوڈیوز امیو سٹوڈیوز امیو سٹوڈیوز 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 ملبر سٹوڈیوز امیو سٹو سے سٹوڈیوز ملبر نمیو ملبر ملبر موت کی آگوش میں معافی چاہتا ہوں میں نے ریکارڈنگ لگائی نہیں تھی یس ریکارڈنگ لگ گئی ہے شروع کرتے ہیں موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں دیکھیں ابھی کیا ہے کہ جب انہوں نے ہائی سکیل کا کیا ہے نا کیا تھا اوپر آلے سکیل پہ آئی ہے تو ابھی کیا ہے کہ یہاں پہ ہماری ریکارڈنگ کلپ کر گئی ہے چونکہ میں ڈائریکٹلی اس کو کمپریسر یوز نہیں کر رہا ہوں تو یہ میری ریکارڈنگ کو ہولڈ نہیں کر پائے گا ریکارڈنگ کو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں اس کو 50% پہ کر دیتا ہوں ریکارڈنگ لیول پہ دھر آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو ریکارڈنگ لیول کو میں اس کو 50% پہ کر دیتا ہوں تاکہ کنڈینسر کیونکہ اپنے آپ میں ایک اچھی سپلائی ہوتا ہے تو اس سے یہ کرے گا اب آئی تھنگ یہ ساؤنڈ کلپ نہیں کرنا چاہیے شہباز بھائی پھر سے ایک بار چلیے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کہ ازا تھوڑا سکو پاتی ہے ماں ٹھیک ہے اب ایک ریکارڈنگ ہم لوگ کرتے ہیں اس فلٹر کو ہٹا بھی دیتے ہیں اور تھوڑا سا آپ جہاں پہ ہیں وہیں رہیے گا ہلکا سا سر اوپر کریے ہاں یہ ہمیں دیکھیں کیا ہے ہمیں کرنا کیا ہے یہاں پہ ہم کو ساؤنڈ کو ہلکے سے سائٹ سے نکال دینا ہے اس کی جو ایر ہے جیسے ان کا ایک ورڈ آیا تھا بیچ پہ تھک جب ہم تھک بولتے ہیں تو تھک میں ایک بلو آتا ہے جو ایر ہوتی ہے تو اس کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ آئیے گا ہلکا سار اوپر کریے اور اب چلی پڑھئے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر تھوڑا سکوں پاتی ہے ماں تو دیکھیں ابھی ہم لوگ اس کو آپ کو ایک دوسرا ورزین بھی سنائیں گے جو ہم لوگ ابھی آؤٹڈور میں جا رہے ہیں وہاں پہ یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن آپ لوگ کے لئے بڑا بینیفیشل ہوگا دیکھیں ساؤن پروف روم ایکوستک روم آپ کا ایک اچھا ٹریٹمنٹ ہے ایک اچھا وائر جو فریکوینسی لاؤس نہ کرے آپ کا ایک اچھا ہیڈ فون جو آپ کو پراپر سنائے اور اس وقت میں اگر آپ کو بتاؤں اس وقت میں اس کی ریکارڈنگ کو آف کر دیتا ہوں اور یہ ریکارڈنگ سیف ہو گئی ہے زوم ایچ پور این کے اندر ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اب میں آپ کو جو ریکارڈنگ سناؤں گا وہ ایک اے جی کے ڈی فائیف سے سناؤں گا اب دیکھئے اب چونکہ یہ ایک ڈائنیمک مائک ہے تو زہر سی بات ہے کہ اس کی ووکل رینج کم ہوگی تو زرہ سا ہم ان سے کہیں گے ہلکا سا موہ پر کریں اور یہاں سے میں اس کی گیم بڑھا دوں گا اس کو ٹھیک ہے ایک بار زرہ وائلیوم ٹیسٹ کر رہی اچھا جو اب میں نے پہلے کنڈینسر مائک کے لیے جو ووالیوم کا جو پرسنٹیج رکھا تو 50% پر رکھا ہوا تھا اب میں اس کا جو رکھ رہا ہوں 65% پر رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے شباز آپ پڑھئے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں اب اس کے آگے کا جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ بھی ہم لوگ باہر چلتے ہیں یہ ریکارڈنگ جو میں نے کی ہے وہ ڈائنیمک مائک سے کی ہے اے کے جی کا ڈی فائف مائکرو فون ہے یہ آپ نے ریکارڈنگ اس کی سنی اور یہ ساؤنڈ پروف ایریے کے ریکارڈنگ ہے یہ سب ویڈاوٹ پروسس آپ سن رہے ہیں اس میں کچھ بھی ایکیو نہیں کیا گیا ہے کوئی بھی گین کو بڑھایا نہیں گیا ہے ڈائنیمک مائک کا جو رینج ہے وہ میں نے رکھا ہے 65% اور کنڈنسر مائک کا جو ٹیل ایم کا رکھا تھا وہ رکھا تھا 50% تو اب دیکھتے ہیں آؤٹڈور میں کیسا نکل کے آتا ہے شاہد بھائی چلے آپ باہر سکتے ہیں اس وائر کو لے لیتے ہیں یہ ہیڈپون اور یہ ہیڈپون نہیں ہیڈپون میں لے لیتے ہیں ہیڈپون میرے پاس میں ہے وہ لے لیتا ہوں ہیڈپون کے لیسے آپ کو ضرورت ابھی نہیں پڑے گی کیونکہ ابھی ہم لوگ ہیڈپونوں کا کوئی کام آپ کو لیت کرنے رہے ہیں آپ لوگ پلیز لائک کیجئے شیئر کریے سبسکرائب کریے آپ لوگ دوسروں کو بتائیے کہ بھائی ایک ایسا چینل بھی ہے جو آپ لوگوں کے لیے جنمن ایڈوائز دیتا ہے آپ لوگوں کو اور میں کوئی دیکھئے میں آپ لوگوں کو بات بتاؤں کہ بہت ہی مہنات لگتی ہے اس کام میں بھائی مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرے پرسنل فیوریٹ جو ہے وہ نوائمن کمپنی ہے جو بہت اچھے مائکروفون بناتی ہے دو میرے پرسنل فیوریٹ اس میں مائک ہیں ایک ہے U87 اور ایک ہے TLM 103 U87 تو اپنے آپ میں سپر مائکروفون ہے کیا بات ہے دیکھیں وہ اتنا مہنگا ہے ابھی پرسنل ہی اس کو لینی پا رہا ہے لکھنو کے سٹوڈیو کے لیے ابھی میں بھائی ایالا بیگ لے چلتا ہوں اور یہ جو سارا شوٹ جو ہو رہا ہے اس وقت میرے آئیپون 11 سے ہو رہا ہے ہو پھولی آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں جو بتانا آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں 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 آپ کو ضرورت تو ہے اچھے ایکیپنٹس کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو اچھے وائرنگ کی بہت ضرورت ہے اور تھوٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ مجھے کیسا ساؤنڈ کہاں پر آپ کے کان ساف ہونے چاہیے کہاں پر کیا بج رہا ہے کہاں پر کیسے چیزیں تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک اچھا دماغ ہونا چاہیے ایک ساف نیت ہونی چاہیے آپ لوگوں کے پاس پر کہ شامل صاحب ساف نیت ہونے کی طرح ضرورت ہے تو ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ تھوڑا بہت شور بھی ہے تو آپ لوگ سن بھی رہوں گے کہ باہر کا ساؤنڈ بھی بہت زیادہ نوائز آ رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ گاڑیوں کی ہون ہو وہاں پہ گاڑیوں کا ہون ہوگا تو کوئی بھی آپ کو نوائز یہاں پہ کوئی بھی ایفیکٹ کام نہیں کرے گا آپ کا جیسے کہ آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں وہاں سے ترافیک جا رہا ہے اور پھر یہاں پر بھی کہ کافی زیادہ ٹرافیک ہے اور لوگ ہیں جو اپنا گند بچا رہے ہیں بول بول کے ساری چیزیں تو یہ سب ساری چیزیں کہ اب یہاں پہ ہم لوگ ایک سیٹ اپ تیار کرتے ہیں سیٹ اپ اندرسنس یعنی کے مائک لگاتے ہیں سب سے پہلے میں ایک ای جی کا ڈی 5 مائک لگاتا ہوں اور پھر اس کے بعد دیکھتے اس کا رسپونس کیسا آیا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں مائک کے لیندھ تھوڑا سا ان کے مموں کے سامنے رکھیں گے اور ریکارڈنگ ہم لوگ نے شروع کر دی چلیے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کہیں ازا تھوڑا سکوں پاتی ہے ماں فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں نوجوان ہوتے ہوئے بڑھی نظر آتی ہے ماں مہنسا پاس آئی ہے تو ابھی آپ نے جو سنا یہ اکی جی کا ڈی فائف رو ساؤن تھا اب ہم لوگ نویمن کے ٹی ایل ایم ون زیرو ٹو پہ سوچ کرتے ہیں اور اس کا جو لگتا ہے ایک سلار وہ نیچے سے لگتا ہے وہ دھیان سے لگانا چاہیے کہ یہ اوڈ بھی جاتا ہے کبھی کبھی تو اس کے ریکارڈنگ لیبل پہ کم کر دیتا ہوں واپس سے 50% پہ کر دیتا ہوں جیسے کہ میں دکھا رہا ہوں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں نوجوان ہوتے ہوئے بڑھی نظر آتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور مامتہ کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں یہ ساؤنڈ تھا تی ایل ایم ٹرانس فارمر لیس مایکرو فون کا جیسے کہ آپ تھوڑی دیر پہلے آپ ساؤنڈ سن رہے تھے وہ ڈائریکٹلی آئی فون سے ریکارڈ ہو رہا تھا اور ابھی جو آپ ساؤنڈ سن رہے ہیں وہ مایکرو فون سے ریکارڈ ہو رہا ہے دیکھیں دو تین چیزوں کو آپ کو نوالیج رکھنے پڑے گی پہلی چیز تو یہ ساؤنڈ آپ کیسا ڈیزائن کر رہے ہیں ساؤنڈ کو جو پروڈیس یعنی کہ تھرو کرنے والا جو پش ساؤنڈ ہے آپ کا جو پش ساؤنڈ یعنی کہ جو ساؤنڈ آپ کو مایکرو فون میں دے رہا ہے اس ساؤنڈ کی کیا depth ہے کیا اس کے اندر کتنی intensity ہے اس ساؤنڈ میں پھر اس کے بعد میں ساؤنڈ میں کتنا base ہے کتنا sharp ہے اس کے بعد آپ mix کر پاؤ گے تو ابھی ہم لوگ نے آپ کو آؤٹڈور کی بھی ریکارڈنگ یہاں پہ دکھائی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہے کہ کافی زیادہ شور ہے ٹرائفک ہے یہاں پہ یہاں پہ پیجھے دیکھ رہے ہیں کہ بائکز بھی آ رہی ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں کووے بھی چیک چلا رہے ہیں ہم لوگ اپنا شور بھی ہے foot steps بھی ہیں studio میں سب ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ نے studio کا بھی ریکارڈنگ سنی ہے آپ نے outdoor کا بھی ریکارڈنگ سنی تو ابھی آپ نے جو سنا ہے دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے آپ کے لئے useful ہے تو definitely آپ مجھے please like کیجئے گا share کریے گا comment کریے گا subscribe ضرور کریے گا اور اس وقت اب لوگ ہیں گومتی ندی کے کنارے جو کافی ابھی گندی پڑی ہوئی ہے لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بال بھی میرے اجڑے پڑے ہوئے ہیں اور میں lower t-shirt اور چپل میں sleepers میں میں یہاں تک آ چکا ہوں شہباز بھائی ہمارے ساتھ میں ہیں اس وقت اور شہباز بھائی کے ساتھ ہم لوگ ابھی کام کریں گے آگے بھی جا کے اور پھر آپ لوگ please appreciate کریے ہم لوگ effort کو بات یہ نہیں ہے کہ آپ record کیا کر رہے ہو بات یہ ہے کہ آپ کیسے record کر رہے ہو اس چیز کو تو یہ بھی depend کرتا ہے بہت حد تک matter کرتا ہے ان سب چیزوں کو تو please like کیجئے share کریے comment کریے subscribe ضرور کریے تاکہ ہم لوگ ایسے ویڈیوز اور لے کر آپ کے پاس میں آتے رہے ہیں بہت شکریہ دنیوات سلام علیکم نمشکا ٹا 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 سیویز سائے نارا تو واپس ہم لوگ اپنے studio آ گئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ واپس سے studio آپ جا رہے ہیں اب یہاں پر edit کرتے ہیں اور edit کرنے کے بعد نکالتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا آیا ہے اس کو mix کرتے ہیں master کرتے ہیں پھر آپ لوگ کو دکھاتا ہوگا ہے تو یہ episode اگر آپ کو صحیح لگا ہے اچھا لگا ہے کچھ آپ کو جان وردھن کچھ ہوا ہے آپ کا تو پلیز آپ لوگ like کریے گا یہ ہمارے camera man صاحب ہے رشب صاحب جو جو نے shoot کیا ہے یہ شہباز صاحب شہباز صاحب سامنے دیکھئے hello کریئے اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ابھی ہم لوگ اس کو edit کر رہے ہیں یہ دیکھئے ابھی fcp کے اوپار editing ہی چل رہی ہے card shoot card chart کے ہم لوگ نے سب کیا ہے تو تو پلیز ہم لوگ کے struggle کو جو آپ کو دکھانے میں لگا ہے اس کو اپریشیٹ کریے لائک کیجئے کومنٹ کریے شیئر کریے سبسکرائب ضرور کریے thank you very much تو ان دونوں sounds کے difference جانیے آپ لوگ